ہر جگہ یہ سوال ہوتے ہیں کہ کیا وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے سب کے پاس یہ مسائل آتے ہیں اور لوگ کنفیوس ہوتے ہیں جماعت کا ثواب چلا جائے گا سنی مسجد نہیں ہے جمعہ کیسے پڑے محترم حضرات بل فرض اگر آپ کو سنی امام کہیں ملے ہی نہ تو نہ آپ کے اوپر جماعت واجب ہے نہ جمعہ واجب ہے نہ عید واجب ہے خاصلہ کچھ لوگ کچھ لوگ کئی لوگ مسجد کرتے ہیں سعودی سے کوئیٹ سے کہ حضرت یہاں سنی مسجدیں نہیں ملتی ہم جمعہ کیسے پڑے عید کیسے پڑے تو ہمارا سمپل سا جواب امام سنی نہیں تو نہ جماعت واجب نہ جمعہ واجب نہ عید واجب جو چیز تم پر واجب ہی نہیں ہے اس کے پیچھے تم لڑتے کیوں جاتے ہوئے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے میں نے یہ جو جملہ کہا وہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے میری غلطی ہوئی ہو تو ہم ان کے پیچھے صرف اور صرف اس لئے نماز نہیں پڑتے کہ انہوں نے انہوں نے ہمارے آقا کو اپنے جیسا بشر بتایا یہ ہے نا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو غیب نہیں دیا اللہ نے نبی کو طاقت نہیں دی نبی ہمارے جیسے بشر ہے حضور علیہ السلام کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو جیسے گاؤں کے چودری کے کرتے ہو اسماعیل دہلوی کا نام سنا ہے آپ نے وہابیوں کا امام اس نے تقویت الایمان میں لکھا کہ اللہ کے نزدیک کسی نیک بندہ کوئی بھی ہو کتنا ہی چہیتہ بندہ ہو یا کتنا ہی عظیم فرشتہ ہو کوئی بھی ہو اللہ کے نزدیک چپل سینے والے کی قدر بھی اس کی نہیں چمار سے بھی زیادہ زلیل ہے اب نبی کو فرشتے کو ولی کو چمار سے زیادہ زلیل اللہ کے نزدیک چمار سے زیادہ زلیل ہے مطلب چمار کی عزت نبی سے زیادہ ہے یہی کہنا چاہتے ہیں جو آدمی اپنے نبی کے بارے میں جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہے کہ چمار سے زیادہ زلیل ہے اس کو تم کیسے امام بناو گے ذرا سوچئے کیسے امام بناو گے پھر یہ کہنا کہ نہیں ستائیس درجہ سواب ہے مکہ شریف میں ایک نیکی کا ایک لاکھ تو ستائیس لاکھ کا سواب مص ہو جاتا ہے ارے محترم نبی کی عظمت کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے صحیح ہے کی نہیں صرف نبی کی محبت میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ارے وہ لاکھ سواب بھی نبی ہی کے صدقے میں ملا ہے نبی نے فرمایا تبی جماعت کا سواب زیادہ ہے ارے جس نبی کی عظمت کے صدقے میں تم اس سواب کو چھوڑتے ہو اللہ ستائیس لاکھ نہیں چاہے تو ستائیس کرور اطا فرما دے گا کیونکہ اللہ کے حبیب کی محبت میں تم نے اکیلے نہیں نماز پڑھی تو اکیلے نماز پڑھی ہے اس امید پر کہ یا اللہ تیرے حبیب کے گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھ کر ہم اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہتے اس لئے ہم نے اکیلے نماز پڑھی تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ستائیس کرور درجہ اطا فرمائے گا تو آپ کبھی اس کی فکر مت کیجئے وہابی غیر مقلد اہل حدیث ان کا ایمان ہی نہیں تو ان کے پیچھے نماز کہا پھر آپ نے ان کو امام بنا لیا تو اس کو مقتدہ پیشوا مسلمان مان لیا اور جس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچ گیا جس کا عقیدہ کفریہ ہے اس کو مسلمان ماننا ہی خود کفر ہے تو آپ سواب کے پیچھے جاتے ہو لیکن پتا چلا کہ ایک بدعقیدہ کو آپ نے مسلمان مان لیا کافر کو آپ نے ایمان والا مان لیا پھر اس کو اپنا ایمان بھی مان لیا تو اپنے ایمان کی آپ خبر لیجئے تو سیفتی تو اسی میں ہے کہ آپ سنی ایمان نہ ملے تو نماز اکیلے پڑھے اور اگر آپ تین چار لوگ ہوں تو آپ آپس میں جماعت کر کے آپ جماعت کا سواب حاصل کر لیجئے ہرگز وہابی کے پیچھے مت پڑھئے کوئی یہ بھی کہتا کہ نہیں کچھ مسجد ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم کو پتا نہیں کہ ایمان سنی ہے یا وہابی سنی ہے یا دیوبندی ہے ہم کو پتا نہیں تو ایسی جگہ پہ ہم کیا کرے تو احتیاط تو یہی ہے کہ ایسی جگہ پہ بھی اکیلے ہی نماز پڑھے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے ہم عقل سے سوچ سکتے ہیں آپ اس مسجد میں جب کبھی جاؤ تو دیکھو کہ مقتدیوں کے چہرے کیسے ہیں نورانی چہرے یا ایسے ہی ہیں وہ تو پہچان کر سکتے ہیں آپ مجھے سچے دل سے بتائیں آپ گوگل میں جا کے سنی علماء کے نام کو پیش کر دیجئے کیسے کیسے نورانی چہرے آپ کو نظر آئیں گے اور اسی طرح آپ جو ہے نا کچھ وہابیوں کے نام ٹائپ کر دیجئے ناصر الدین البانی ٹائپ کر دیجئے ابن عبدالوہاب نجدی نام ٹائپ کر دیجئے اتیمین کا نام ٹائپ کر دیجئے آپ کو ایسے سڑے ہوئے چہرے آنکھ بند کیے ہوئے کس ایمان والا ہے کس کے دل میں محبت رسول ہے آپ ہمارے شہباز ہندوستان کا چہرہ دیکھ لیجئے آپ ہمارے حقوق تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھ لیجئے آپ ہمارے مجھے مجھے بشرف صاحب کا چہرہ دیکھ لیجئے دیکھ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور ان کے چہرے دیکھتے ہیں تو گھن محسوس ہوتی ہے اور یہ تو ایمان کی بات ہوئی آپ عوام کو بھی دیکھئے کہ کہیں بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پیجامہ تو نہیں ہے کہیں ماتھے پہ شامی کباب تو نہیں ہے کہیں موچھے جو ہے نکال تو نہیں دی تکلا تو نہیں یہ تکلا ہونا موچھے نکال دینا یہ ان کی آلامتیں حدیث میں بیان ہیں اور ہمارے آقا نے ان کی آلامتیں بیان کر دی تو اگر آپ پہچان ان سے گفتگو کر کے نہیں کر پاتے تو چہرے اور لباس کو دیکھ کے کم سے کم اپنے ایمان کو سنبھال لیے اور احتیاط اسی میں پہچان نہ بھی کر پاؤ جب تک کنفرم نہ ہو کہ یہ عاشق رسول ہے کب تک ان کے پیچھے نماز ہرگز نہ پڑے